اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار برگر پوائنٹ پہ یہ ہے جی ننی بیکرز اینڈ سپیڈز برگر پوائنٹ یہ جلال پور میں ہے چوک میں اور اتنا خوبصورت یہ سٹال ہے یقین مانے می یوٹیوب فیملی کے اس کو دیکھ کر میرا دل کیا کہ یہاں پر ویڈیو شوٹ کی جائے اور بابو آیا ہے ان کے سٹال پہ اور بابو آج دیکھے گا کہ یہ برگر کیسے بناتے ہیں اور ان کا برگر اتنا فیمس کیوں ہیں کون سی اس میں ایکسٹرا چیزیں ڈلتی ہیں اور کیا کیا ان کے انگریڈینٹس ہیں وہ سب آپ کو ہم بتائیں گے ڈیٹیل میں تو سب سے پہلے تو ان کے جو سٹال ہے اس کی صاف صفائی کا آپ کو بتا دیئی اتنا خوبصورت اور صاف سترا یہ سٹال ہے یہاں پر ہر چیز پروپرلی ارینج اور صاف ستری مدے نظر آئی کہیں پر بھی کسی چیز میں بھی کوئی گان نہیں نظر آیا اس لیے یہ سٹال نے مجھے اٹریکس کیا تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو انڈے والا برگ برگر ہے وہ کیسے بنایا جا رہا ہے اور یہ برگر آپ کو بابو کھا کر بھی بتائے گا کہ اس کو یہ برگر کیسا لگا اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ویسے تو یہ فیمس ہے ہی اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے لیکن آج ہم اس کی ریسپی بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ برگر کیسا بنتا ہے آپ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جلدی جلدی سے جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے تو سبسکرائب کرنے اور اسی طرح کی ہم اچھی سی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے اور آج ہم لے کے آئے ہیں انڈا ٹکی برگر انڈے والا برگر جو کہ اسپیشلی یہ ہاں پاکستان میں بہت ہی فیمس ہے اور کچھ ہی جگہوں پر یہ اچھا ملتا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اور ان بھائی کو آرڈر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک انڈے والا برگر جو ہے وہ تیار کر دیں جس کو بابو ٹیسٹ بھی کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ برگر کیسا ہے دکھنے میں اور کھانے میں یہ برگر کیسا ہے ہم نے آرڈر کر دیا ہے بھائی کو انڈے والا برگر ہمارا برگر ریڈی ہونے لگا ہے آپ کو ہم ساتھ ساتھ سٹیپس بتاتے ہیں یہ شامی کباب انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے جن کا کہنا ہے یہ شامی کباب خود پریپیئر کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار شامی کباب کی لکھ ہے نظر آ رہی ہے وہ انہوں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بند انہوں نے بی فرائی کیا ہے اس کو آئل لگا کے دونوں سائیڈوں سے اس کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے جی ان کا بنایا ہوا شامی کباب ٹیسٹی سا اب انہوں نے دونوں سائیڈوں سے برگر کو اچھی طرح سے گرم کیا ہے اب نیکسٹ ٹیپ دیکھتے ہیں انہوں نے بیٹ کیا ہوا ہے جی انڈا انڈے کی مقدار بھی پورا انڈا یہ ایک برگر میں یوز کرتے ہیں انڈے میں انہوں نے ڈالا ہے مسالہ مسالے میں تھا شاید نمک اور لالمٹ انڈا انہوں نے فرائی کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈال دیا ہے انڈا فرائی ہو رہا ہے اس کے اوپر اب برگر پہ انہوں نے لگائی ہے ایک کریمی سی ساوس جو انہوں نے خود بنائی ہے اس کے اوپر انہوں نے لگائی ہے کیچپ ساتھ انہوں نے لگایا ہے سیلیڈ اور سب سے اوپر یہ لگا رہے ہیں مایونیز مایونیز کے اوپر انہوں نے گرین چلی ساوس لگائی ہے وہ بھی انہوں کی اپنی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اب انہوں نے اس کے اوپر برگر اچھی طرح سے سیکھ تھے اس کے پر ڈالا ہے جی چاٹ مسالہ کافی سارے مسالے اور سپائسیز اور کیچر مایونیز چٹمیاں سب کچھ لگا دیا ہے انہوں نے برگر کے اوپر اب انہوں نے انڈا رکھا ہے اور یہ ہمارا جو انڈے والا برگر ہے بلکل ریڈی ہے دکھنے بھی بہت ٹیسٹی اور مزیدار لگ رہا ہے ایسا برگر واقعی میں پہلی دفعہ کھاؤں گی اور ٹیسٹ کروں گی یہ برگر دکھنے میں جتنا مزیدار ہے کھانے میں بھی اس سے زیادہ ٹیسٹی ہے اب آپ کو بابو کھا کر دکھائے گا انڈے والا برگر ان بھائی نے کیسا بنایا ہے تو جس چیز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کار دو اور بابو کو برگر تو بہت زیادہ پسند آیا ہے کیونکہ برگر ہے ہی بہت ٹیسٹی ان بھائی کو سپورٹ کریں ان کا بھی چھوٹا سا بزنس ہے اور ان سے آ کر برگر ضرور کھائیں جلالپو ٹوپ میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ